یو پی کے رامپور میں بیتے دن سپاہ کے قداور نیتا آزم خان اور ان کے پریوار کو کوٹ کے آدیش پر نیائل کبھی رکشہ میں جیل پھیج دیا گیا جس میں رامپور جیل پرشاسل نے ستہ کے دباؤ میں رات کے اندھیرے میں آزم خان اور ان کی پتنی تظیم فاطمہ سہید عبداللہ آزم خان کو رامپور جیل سے نکال کر سیتاپور شفٹ کر دیا جس میں آزم خان کے وکیل خلی اللہ خان نے پروٹیکٹ کرتے ہوئے بتایا کہ آزم خان اور ان کے پریوار کو کوٹ کی بینہ نمتی کے سیتاپور جیل شفٹ کر دیا گیا جو گلت ہے اس معاملے میں کوٹ نے جیل عدکشک کو نوٹس بھیجا ہے جس کو لے کر جیل عدکشک نے بتایا کہ کوٹ کی طرف سے لیٹر مل چکا ہے جس میں جیل پرشاسل سے پوچھا گیا ہے کہ کس کارن آزم خان کو سیتاپور جیل شفٹ کرا دیا گیا ہے ان کی صحت خراب ہے ان کا علاج رامپور میں ہی نہیں ہو سکتا ایسے کچھ نہیں آزم خان کو شاسن کے آدیش پر low and order خراب ہونے کی وجہ سے شفٹ کیا گیا ہے ان کے رامپور جیل میں رہنے سے ماحول خراب ہونے کی آشنگہ بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہیں شفٹ کیا گیا ہے رامپور کے جیل آزم خان کی جان کو خطرہ تھا اس لئے ان کو وہاں سے شفٹ کیا گیا ہے برحال آزم خان کو سیتاپور جیل شفٹ کرنے پر رامپور پولیس پرشاسن اور جیل پرشاسن پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں رامپور سے سمدھ آتا روی سینے کی ریپورٹ دیکھیں اس معاملے میں ہم نے آج پروٹیسٹ کیا ہے اور ہماری طرف سے کوٹ میں ایک اپنیکیشن روک کی ہے کہ یہ اگنسٹ جوڈی چکر پروپریٹی اینڈ ایکورم ہے پروزیکیوشن کی دیوٹی تھی اگر انہیں شفٹ بھی کرنا تھا تو انہیں کوٹ سے پرمیشن سیکھ کرنا تھی اور کوٹ کی نالک میں لانا چاہیے تھا اگر بھلے ہی ان کا کوئی جورسٹیک کیا ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کا کوئی تھی ریوگیٹیو ہو وہ نہ صرف انہیں اپنیکیشن موگ کرنا تھی ڈیفینس کو اس کو فرنیش بھی کرنا تھا اور فرنیش کرنے کے بعد اس کے بعد کوٹ سے پرمیشن لینا تھا چونکہ اس وقت جو ہے وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے اسٹیٹ گورنمنٹ کی اس میں نہیں ہے تو جو جس کوٹ کی کسٹڈی میں ہے اس سے انہیں پرمیشن سیکھ کرنا ضروری کوٹ میں آپ کے لیے ایک اپلیکیشن ڈالی گئی تھی کیا آپ نے آزم خان کو غلط شفٹ کیا ہے اپلیکیشن پہ جو آپ سے جواب مانگا گیا ہے کوٹ سے کیا ہے معاملہ چلاکاراگار رامپور کو ماننے نیالے کی ایڈی جی سکھ ساپ کی اپلیکیشن پرابت ہو گئی ہے جس میں جو ہے ہیلتھ کو لے کے کچھ پسچن اٹھائے گئے ہیں کہ ان کا علاج جو ہے وہاں سیتاپور میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ان کو جو ہے جیل مینویل کے امسار شاشن کے دوارہ انیانت شفٹ کیا گیا ہے ان کے یہاں رہنے سے لائن ایڈر کی پروبلم ہوتی ان کے کچھ بندی جو ہے انٹی بھی ہے کچھ بندی پکش کے بھی ہیں اس کے علاوہ ملاکاتیوں کی بھیڑ ہے ان کے محلے والوں کی بھیڑ ہے جو کی یہ کاراگار کو پر شاشن کو پروعابت کرتی اور اسی سانتی بہتار ان کی سرکشہ کو لے کے یہ سب کیا گیا ہے اپلیکیشن میں جو بندو اٹھائے گئے ہیں وہ سیتاپور سے رام منو حلوئیہ بہت ہی نجدیک اسپتال ہیں کیونکہ ہم بھی اپنے سیریس بندیوں کو وہیں بھیجتے ہیں اس کے لیے ان کو بہتر رہے گا یہ یادی بھی یاچی نے کہا ہے کہ جوڈیشل کسٹڈی میں تھے آزم خواہ سرکار کی کسٹڈی میں نہیں تھے آپ نے بینہ جوڈیشل کی اجازت لیے اور کوئی انفارم کیے آزم خواہ اور ان کے پریوار کو شفٹ کیا سیتاپور جوڈیشلی کسٹڈی میں ابھی بھی ہیں یہ اسٹیٹ کا ماملہ ہے ان کو کہاں سیپ اور سرکشت رکھنا ہے یہ اسٹیٹ کا ماملہ ہے تو اس میں آپ کے خلاف جو جواب آپ سے مانگا گیا ہے اس پت کے ادھر پہ آپ کو کیا کہنا ہے کہ یہاں پہ آزم خواہ سرکشت نہیں تھے اس جل میں آزم خواہ سرکشت نہیں ہے آزم خواہ سے اور بھی بندی سرکشت نہیں ہے ان کے دوارہ جن پہ پہلے پریشان کیا گیا آؤ وہ بھی کاراغار میں بند ہیں ان کے شمرتک بھی کاراغار میں بند ہیں اس سے جو ہے کاراغار کی آنترک بیوستہ اور باہر ملاقاتیوں کی بھیر پولٹیکل بھیر ان کے چھتر کے جن پرتیل ہونے کے کاراؤں یہاں پر بہت زیادہ گیہ درنگ ہو رہی تھی کل ان کو آنے سے پور لگوا ایک ازار آدمی کم سے کم سو ریلڈ سو گاڑیاں یہ پورے روڈ کو جام کیے ہوئے تھے اور یہی پرتیدن ان کا رویہ یہاں رہتا اس لیے ان کی سرکشتہ بیوستہ کو دیتے ہوئے کاراغار کی پرساسنگ بیوستہ کو سوچاری روپ سے چلانے کے لیے ان کو یہاں سے شپ کیا جانا اتیاں تاویش سکتا جس کی رپورٹ ساسن کو بھیجی گئی اور ساسن دوارہ نگڑا لیا گیا ہے تو کیا آزم خان کو یہاں واقعی میں جان کا خطرہ تھا اس جیل میں آزم خان ہے آزم خان کے پریوار کو سمان آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن پرساسن کو جو قدم اٹھانے چاہیے پرساسن نے وہ قدم اٹھائے ایسی ہی لیٹس کو برے پانے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ہنے وال موسیقی 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 موسیقی